امید ہے آپ لوگ بہت اچھا وقت گزار رہے ہوں گے اور ٹھک تھاک ہوں گے خوشباش ہوں گے اپنے لائٹ میں ٹاپک ہے ان لوگوں کے لیے جو امپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور امپورٹ کے اندر وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس پرادٹ کے اوپر کتنے ٹیکسز اینڈ ڈیوٹیز پاکستان میں پے کرنے پڑے گی دیکھیں امپورٹ کے اندر جو ہم سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں وہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم امپورٹ کرواتے وقت ہم ٹیکسز اینڈ ڈیوٹیز پاکستان میں چیک نہیں کرتے اس کے بعد جب پرادٹ پہنچ جاتی ہے تو ہمیں بہت ساری پرابلمز آتی ہیں آج کی ویڈیو بنانے کا میرا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو بسیکلی اس کی ترمنالوجی بتانی ہے کہ ٹیکسز اینڈ ڈیوٹیز ہوتے کتنے ہیں اور یہ کس قسم کے ہوتے ہیں اور یہ کس طرح ریلیڈ کرتے ہیں اور یہ ٹیکسز اینڈ ڈیوٹیز لیتا کون ہے اکثر لوگوں کا یہ بھی سوال ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں پاکستان میں تو ٹیکسز اتنے زیادہ ہیں کہ ہمارے کچھ سمجھ میں کچھ نہیں آرہا بھئی وہ اس لیے سمجھ میں اس لیے نہیں آرہا کیونکہ آپ نے پہلے اس کے پر ورکنگ نہیں کی ہے اور آپ نے اپنی پرادٹ کے ساتھ یہ چیک نہیں کیا آیا وہ پرادٹ آپ کو پہنچنے کے بعد کتنے روپوں میں پڑے گی یہ بہت اہم ٹاپک ہے ٹاپک کی طرف جلنے سے پہلے میں چاہوں گا آپ لوگ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں اگر آپ نئے آئے ہیں کمنٹ سیکشن پہ جا کے کمنٹ ضرور کیا کریں اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہوگی ہمیں ای میل کر کے ایمپورٹ ایکسپورٹس کے بارے میں کوئی چاہتے ہیں آپ کے ہم ویڈیو بنائیں آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں ہم آپ کو ویڈیو کے پر جواب کیا کریں گے اب ہم ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اور ویڈیو کو لاس تک دیکھے گا ایمپورٹن ٹاپک ہے ٹیکسز اینڈ ڈیوٹیس سے ٹیکسز اینڈ ڈیوٹیس میں جو سب سے پہلی چیز ہمیں مجھل کرنی ہوتی ہے وہ یہ کہ آیا ہماری پرفارما انوائز اکارڈنگ ٹو سٹینڈرڈ ہے سٹینڈرڈ کیا کہتا ہے سٹینڈرڈ یہ کہتا ہے کہ ہماری پرفارما انوائز کے اندر پروڈٹ کی ڈسکرپشنز کے ساتھ کیا اس کا ایچ ایس کورڈ مجود ہے ایچ ایس کورڈ کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے دیکھیں پروڈٹ کی ایچ ایس کورڈ میں ہی ہمیں بتانا ہے اس پر ٹیکسز اینڈ ڈیوٹیس کتنی ہوں گی آپ صرف پروڈٹ کی اگر تصویر سے چاہیں گے میں ٹیکس اینڈ ڈیوٹیس جان لوں گا نہیں پتا لگے گا آپ چاہیں گے پروڈٹ کی ڈسکرپشنز سے مجھے پتا لگ جائے اس کے ٹیکس اینڈ ڈیوٹیس نہیں پتا لگے گا کیونکہ ڈسکرپشنز سے بھی جیسے ایلومینیم ہے ایلومینیم کے اندر بھی اگر ایچ ایس کورڈ کے اوپر جائیں اس میں کئی اقسام ہیں کافی سارے ایچ ایس کورڈ ہیں وہاں پہ پر پابلم آ جاتی ہے ایک رانگ ایچ ایس کورڈ آپ کو پورٹ میں بہت سارے مسائل بھی جنم دے سکتا ہے اور جان بوجھ کے اگر رانگ ایچ ایس کورڈ لکھیں تو آپ کو وہاں جرمانہ بھی ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جو بغیر کسی کلیرنگ ایجنٹ کے یا فاروڈر کے خود سے ایمپورٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں یہ پیسے کھا جائے گا ہمارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے جو کہ بالکل غلط ہے تو یاد رکھے کہ رانگ ایچ ایس کورڈ آپ کو مروا دے گا بہتحال کر سکتے تو آپ کلیرنگ ایجنٹ کو ہائر کریں آپ کو ہر کمپنی سب سے پہلے یہ ضرور بولے گی کہ آپ کا کوئی کلیرنگ ایجنٹ ہے وہ اسی مقصد کے لیے بولے گی تاکہ وہ آپ کو کلیرنگ سے لے کے کلیرنگ تک کی ہر چیز فراہم کرے اور مدد بھی کر دے اور آپ کو اس کے چھوٹے مرجر چارجز ہیں وہ آپ کو پی کرنے پڑیں گے وہ کوئی اتنے زیادہ چارجز نہیں ہوتے ہم ان چارجز سے بہت گھبراتے ہیں وہ کسی کا حق ہے آخر وہ آپ کی مدد کر رہا ہے یاد رکھئے گا ریجسٹر لوگوں کے ساتھ ہی کام کریں ہمیں بار بار بات کریں ہم نے پروڈٹ کی ڈسکرپشن کے ساتھ ایچ ایس کورڈ کا ہمارے پاس چلیں یہ دو چیزیں بھی ہمارے پاس ہو گئی ایچ ایس کورڈ کے ساتھ پھر ایک اور چیز ہمیں دیکھنی پڑے گی اس کی وہ چیز ہمیں ایف او بی پورڈ دیکھنی پڑے گی کہ وہ پورڈ کون سی ہے جہاں سے ہمارے کراچی سی پورڈ تک یہ سٹاک آنا ہے چاہے ال سی الائے چاہے ایف سی الائے اس کے بعد جو ہم نے دیکھنا ہے ایف او بی پورڈ کے بعد ایف او بی اماؤنٹ ایف او بی اماؤنٹ کا مطلب ہے چائنہ سے لے کے کراچی تک ہم نے اس کو لے کر آنا ہے لیکن اماؤنٹ جو ہے ایف او بی کی وہ ہمیں صرف چائنہ تک کی ان کی پورڈ تک چاہیے جو بھی ان کے قریب ہوگی چاہے گونزو ہو شنگائی ہو نیبو ہو یامین ہو جو بھی ہو انہوں نے اپنی پورڈ تک کی ہمیں بس اماؤنٹ بتانی ہے اس کو ہم لوگ ایف او بی پورڈ کہتے ہیں ایف او بی واسس سی ای ایف کے نام سے میری ویڈیو بھی مجود ہے آپ جا کے دیکھ لے گا ڈسکرپشن پر لنک بھی مجود ہے یہ ہوتا کیا ہے ایف او بی پورڈ بھی ہمارے پاس مجود ہے ایچ اسکورڈ بھی مجود ہے پروڈٹ کی ڈسکرپشن بھی مجود ہے اب ہم نے جو لاسٹ میں چیز دیکھنی ہے پروڈٹ کا وزن کیا ہے وزن بڑا اکاؤنٹ کرتا ہے وزن اگر ہزار کے جی تک ہے تو پھر تو ہمیں پتہ لگ گیا یہ ال سی ال کارگو میں آئے گا وزن کے مطابق پھر وہ ڈائمنشن سے آپ کو بتائیں گے اس کا ٹوٹل سی بی ایم کتنا ہے پہ کنسیڈر کرے گی کہ پر کے جی پہ کرے گی ہم جب اس کو سسٹم میں ڈالیں گے سسٹم ہمیں بتائے گا اس ایچ اس کوڈ کے مطابق یہ پروڈٹ پر کے جی کی ہے تو وہ پر کے جی سے لیٹڈ اس کی ٹیکسز کی ساری دیشوں نکال کے دے دے گا ان میں انکم ٹیکس بھی ہوگا ان میں سیس ٹیکس بھی ہوگا ایڈیشن سیس ٹیکس بھی ہوگا ریگلریٹی ڈیوٹی بھی ہوگی ان کے سام ٹائم کسٹم ڈیوٹی بھی ہوتی ہے ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی بھی ہوتی ہے چھ سات قسم کے ٹیکسز ہوتے ہیں جو آپ کو ایچ اس کوڈ جب آپ ڈال لیں گے تو اس کا بتائے گا اب بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ ہم خود چیک کرنا چاہتے ہیں بلکل آپ خود کر سکتے ہیں آپ کے پاس اگر آپ کا ذاتی ویباک ہے یا نہیں ہے پھر بھی کچھ مسئلہ نہیں ہے ویباک ڈاٹ کام پہ جائیں یہ میں آپ کو لنک بھیج رہا ہوں اس پہ آپ جا کے ذرا غور سے دیکھیں آپ سب سے نیچے چلے جائیں گے ڈیوٹی کیلکلوٹر مجود ہے ڈیوٹی کیلکلوٹر پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کو یہ خود با خود آٹومیٹکلی بتانا شروع کر دے گا آپ اس کو فل کریں فل کرنے کے بعد اس کو انٹر کریں انٹر کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس ڈیوٹی کی ریشو نکال کے دے دے گا ڈیوٹی کی ریشو نکالے گا تو ان میں سے کچھ پہ ہم جب ایسا رو ڈالیں گے تو وہاں کہیں کہیں ہمیں اگزمشن بھی مل جائیں گے جس لائک جائٹ کہیں ہمیں بتاتے جائے گا کسٹن ڈیوٹی آپ کو نہیں پہنے کرنی پڑے گی تو اپلیکٹل ٹیکس میں ہی آپ کو زیرو کر دے گا یا وہ کم کرنی ہوگی بیس پرسن کے بجائے دس پرسن تو وہ بھی آکے سامنے دے رہے گا تو یہ ہے ٹیکسز اور ڈیوٹی کا طریقہ یاد رکھے گا ہر پرڈرٹ کے ٹیکسز اور ڈیوٹیز 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 ہیں پیپر پہ ٹیکسز بہت ہائی ہیں سٹیل پہ جائیں تو وہ تو بہت ہی زیادہ ہائی ہیں گارمنٹ پہ جائیں بہت ہائی ہیں شوز پہ جائیں بہت زیادہ ہائی ہیں ٹیکسز کی ریشو ہر ایک کے مطابق سالانہ ڈیسائیڈ ہوئی بھی ہے سمٹائم کوئی سپیشل سرکولر آجائے تو یہ منتری یا چھے مہینے کے بعد بھی چینج ہو جاتا ہے مشینری پہ اگر آپ دیکھیں گے مشینری پہ کہیں جگہ پہ ٹیکس مارک بھی ہے کسٹم ڈیوٹی کی مد میں آپ کو بینیفٹ مل سکتا ہے اسی طرح پولٹری آئٹمز پہ آپ جائیں کہیں جگہ پہ آپ کو بینیفٹ ملے گا انکو بیٹر لوگ منگوانا چاہتے ہیں ان کو بڑا بینیفٹ ہو سکتا ہے اسی طرح وہ لوگ جو دسپوزیبل کا کام کرتے ہیں ان کو بھی بینیفٹ ہوگا میڈیکل سیلیٹڈ بھی لوگوں کو بینیفٹ ہو سکتا ہے کچھ جگہوں پہ کچھ جگہوں پہ نہ پائدہ ہو سرژیکل آئٹم والوں کو بھی پائدہ ہو جائے گا امید ہے آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہو اور آپ کا کوئی سوال ہو لازمی مجھے ای میل کریں میں آپ کو انشاءاللہ ضرور کا فیڈبیک دوں گا چینل کو آپ میں سسکرائب ضرور کر لیا ہوگا اگر آپ نئے آئے ہوئے ہیں بیل آئیکن پہ لازمی کرنے چاہے آپ نئے آئے ہیں یا آپ قرآنے ہیں اگر آپ بیل آئیکن پہ کلک نہیں کیا تو پلیز اس کو ضرور کا لیا کریں تاکہ ہماری ڈیلی بیس پہ جو ویڈیو آتی ہے آپ کو اپ ڈیٹ بھی ملتی رہا کریں لائک ضرور کیجئے گا کمنٹ ضرور کیجئے گا اور اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا یہ ہے آپ کا اپنا چینل ابرتا ستارہ پاکستان زندہ بات